ہیلو دوستو بیلکم ٹو مائی چینل اپنا کچین این کراپ آج میں آپ کے ساتھ سیر کرنے جا رہی ہوں بیگن کی ریسپی بہت ہی مجھدار ریسپی ہے آئیے اس کو بتاتے کس طرح سے بنتا ہے جس نے ابھی ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے جلدی سے سسکرائب کیجئے آئیے بتاتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی ریسپی اس کو بنانے کے لیے میں نے چار بیگن لیے ہیں لمبے والے ہیں اس کا چھلکہ نکال لیتے ہیں اچھے سے اس کو ساف کر کے جو ہے میں نے پوچھ لیا تھا اب اس کا چھلکہ نکال لیتے ہیں اب چھلکہ سہید بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں نے چھلکہ نکال کے بنایا ہے اس کو جو ہے ایک بار گھر میں ٹرائی جرور کیجئے گا بہت ہی اچھا لگتا ہے جس کو بیگن کھانا نہیں اچھا لگتا ہے اس طرح سے بنائے گا وہ بھی کھانے لگے گا اس پرکار سے چھل لینا ہے ایک باول لے لیا ہے اس میں پانی ڈال لیا ہے تھوڑا سا اس میں نمک ڈال دیتے ہیں اس کو چمت سے مکس کر لیتے ہیں بیگن ایسے چھلکے رکھیں گے تو کالا پڑ جائے گا اس پرکار سے پانی والے نمک والے پانی میں رکھیں گے تو کالا نہیں پڑے گا اس پرکار سے کٹ لیتے ہیں جیسے فنگر آلو چپس کٹتا ہے اس پرکار سے اس کو الگ الگ پیسوں میں کٹنا ہے مگر اس کو الگ نہیں کرنا ہے اس پرکار سے پانی میں ڈبو دیں گے اس کو کالا نہیں پڑے گا باقی بچے ہوئے بیگنوں کو بھی اسی پرکار سے کٹ لیتے ہیں بہت ہی اچھی ریسپی بتا رہے ہیں انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے فیملی والوں کو گھر والوں کو بہت پسند آئے گا ایک باؤ لے لیا ہے دو چمچ آرہ روڈ دو چمچ میدہ آپ چاول کے آٹے کا بھی اپیوگ کر سکتے ہیں ہم نے دو دو چمچ لیا ہے آدھا چمچ ہلدی پاورڈر کلر کے لیے آدھا چمچ چلی پاورڈر چاٹ مسالہ آدھا چمچ سواد کے انسان نمک سب کو اچھے سے مکس کر لیں گے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کا ایک گھول تیار کرنا ہے آپ بیسن میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن اس میں بنا کے دیکھئے گا اس کا ٹیسٹ بہت اچھا لگتا ہے بیسن تو آپ بہت بار بیسن کی پکوڑی کھائیں ہوں گے لیکن ہارا روڈ اور میدے کا پکوڑی نہیں کھایا ہوگا اس پرکار سے بنائیے اس کو بھی بنانا چاہیے کبھی کبھی اتنا پتلا گھول ریڈی کر لینا ہے ایک چمچ جنجر گالک پیسٹ ڈال دیا ہے آپ کو اگر جنجر گالک پیسٹ نہیں ڈالنا ہے تو اسکپ کر سکتے ہیں بیگن جو آپ نے کٹ کے رکھے تھے اس کو اسی طرح سے ڈپ کر لیتے ہیں سب کو اچھے سے ڈوب جانا چاہیے مسالوں میں بہت ہی ٹیسٹ بنتا ہے یہ اچھے سے اس کو ڈپ کر لیتے ہیں تھوڑا سا برٹ کرم میں نے تیار کیا تھا اس کو اسی میں چپکا لینا ہے اچھے سے کھول کھول کے ایک ایک بیگن میں اچھے سے چپک جائے کھانے میں بہت کرکورا لگتا ہے اس پرکار سے بیگن تیار کر لیتے ہیں تیل کو میں نے پہلے سے گرم کر کے رکھا ہے اسی میں جو ہے بیگن کو ڈال دیتے ہیں گیس کی فلیم کو پہلے تھوڑا ہائی رکھیں گے جب تھوڑا بیگن ہمارا کلر چینج کرنے لگے گا تب جو ہے بیگن پلٹیں گے جب تک فرائی ہو رہا بیگن ایک بیگن اور تیار کر کے اس میں ڈال لیتے ہیں گھول میں اچھے سے اس کو ملا لیتے ہیں بیگن کو ایک ایک بیگن میں اچھے سے مسالے ایڈ ہو جانے چاہیے ایک پیش ٹوڑ گیا کوئی بات نہیں اس کو بات میں بھی سیکھ سکتے ہیں فرائی کر سکتے ہیں برٹ کرم کو اچھے سے چپکا دیتے ہیں جب بھی آپ کے گھر دوست آ جائیں تو آپ اس کو بنا کے کھلائیے وہ بھی سوچیں گے کیا بنا کے کھلائیا ہے بہت تاریف کریں گے آپ کی اسی پرکار سے دوسرے بیگن کو بھی ڈال دیا ہے الٹ پلٹ کے اچھے سے اس کو فرائی کر لیتے ہیں میں نے روٹی والا جو ہے چمٹا لیا ہے آپ کلچھن سے بھی جو اس کو پکڑ سکتے ہیں کر سکتے ہیں الٹ پلٹ کے اسی پرکار سے تیار کر لینا ہے آپ کو ہماری ریسپی کیسی لگ رہی کمنس میں جرور بتائیے گا جو نئے دوست جڑے ہوں سسکرائب جرور کیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیو ان تک پہنچ سکے لائک سیئر سسکرائب جرور کیجئے گا اسی پرکار سے الٹ پلٹ کے سیکھ لیتے ہیں فرائی کر لیتے ہیں بیگن کو دو دو بیگن ہم نے فرائی کیا ہے آپ اپنے حساب سے دو یا تین بیگن لے کے فرائی کر سکتے ہیں دیکھیں کتا اچھا کلر آیا ہے گیس کی آنچ اگر زیادہ تیج لگ رہی ہو تو آپ اس کو میڈیم بھی کر سکتے ہیں ہمارا بیگن ریڈی ہو گیا ہے اب اس کو نکال لیتے ہیں دیکھیں دوستو کتا اچھا کلر آیا ہے ہمارے سارے بیگن ریڈی ہو چکے ہیں آئیے اس کو سرب کر کے دکھاتے ہیں کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی بنایا ہے یمی بنایا ہے اس کو جرور ٹرائی کیجئے گا جو بھی بچے نہیں کھاتے ہیں فیملی میں کوئی میمبر اس طرح سے بنایئے سب کھائیں گے سوچ کے ساتھ چٹنی کے ساتھ اس کو جو ہے مجھے سے کھائیے بہت ہی یمی ریسپی بنایا ہے ہم نے ٹرائی جرور کیجئے گا گھر پر آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹس میں جرور بتائیے گا آپ لوگ کہاں سے ہیں کہاں سے نہیں ہیں کمنٹس میں جرور لکھ کے بتائیے گا کون کون ہماری ویڈیو دیکھ رہا ہے دھنیوار نمستے آپ کا دن سوو موسیقا موسیقا